السلام علیکم پیرے بچو میں آج کلاس تھرڈ کے بچوں کو ایوی ایس کا ایک چپٹر پڑھانے جا رہا ہوں جو کہ ہم نے کل عدد پڑھا تھا شیئرنگ آور فیلنگز اس میں ہم نے پڑھا ایک بچے کی کہانی جو کہ اپنے ایڈیاز اپنی فیلنگز اپنی نیوز شیئر کرتے تھی اپنی نانی کے ساتھ اور اپنی بیعہ کے ساتھ تو اس کا بیعہ جو کالیج میں پڑھاتا تھا تو روی اس کا نام تھا کالیج کے جو باقی سٹوٹننس تھے باقی بچے تھے وہ اس کو بہت عزت کرتے تھے اور اس کے پاس پڑھائی کے لیے بھی آتے تھے روی بایا is very fond of listening to music and taking part in plays یہ جو روی بایا تھا اس کا اس بچے کی بچے کا جو اپنی ایڈیاز شیئر کرتے تھے اس کے ساتھ وہ چیٹنگ کرتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ میزک بھی سنا کرتا تھا اور اس کا سنس اپ ہیومر جو ہے وہ اچھا تھا وہ ہر ایک کے ساتھ ہس کے بات کرتا تھا اور چلتا تھا بایا carries a white stick when he goes out looking at him mowing around in the house no one can say that he can not see اچھا یہ جو مروی بایا تھا اس کے پاس ایک white stick تھی ایک سفید چھڑی تھی وہ اس کو اٹھا کے جب وہ باہر جایا کرتے تھے تو ساتھ لیا کرتے تھے تو جب وہ house کے اندر بھی رہا کرتا تھا تو وہ ادھر ادھر جایا کرتا تھا تو کوئی اس کو نہیں پوچھتا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیونکہ he likes to do all his work himself اپنے جو کام تھے وہ بہت پسند کرتے تھے ان کاموں کو if someone tries to help him against his wishes he gets angry whenever he needs to help he asks us for it تو جب اس کو کوئی مدد کرنے کے لیے آتا تھا اپنے اس کام میں تو وہ تھوڑا angry ہو جاتا تھا لیکن جب اس کو کسی کی ضرورت پڑتی تھی تو تب وہ بلا آتا تھا اس کو اپنے مدد کے لیے جو اس کا رہیو بایا تھا یہ ان کے جو سٹوڈنٹس تھے یہ جو روی بایا ان بچوں کو پڑھاتا تھا تو وہ بکس بھی ان کو بچوں کو دیتا تھا بچوں کو دیتا تھا پھر وہ بچے ان کتابوں کو اپنے ٹیپس میں ریکارڈ کرتا تھا تو پھر یہ دونوں سنتے تھے یہ بچے بھی اور یہ روی بایا بھی تو بایا has many other books too یہ بول رہتی ہے اس کہانی میں کہ بایا کے پاس بہت سارے کتابیں تھے پڑھنے کے لیے the pages of these books are thick and have rows of raised points he reads by running his fingers on the raised dots تو اس روی کے پاس بہت سارے کتابیں تھے جن کتابوں کے جو ورک تھے پیجز تھے لائنی تھے بہت بڑے بڑے نظر آتے تھے تو یہ انگلی پکڑ کے ساتھ ساتھ چلاکاتا تھا تو پھر جب وہ پتے تھے تو have fun with بایا i sometimes change the place of his stick تو میں بچ بایا کے ساتھ کھیل دکھاتا تھا کہ جو stick تھی اس کی white stick وہ ایک جگہ رکھتا تھا تو پھر میں اس کو اس جگہ سے ہٹاتا تھا اور دوسری جگہ پہ رکھتا تھا وہ کبھی ایپسر بھی نہیں ہو جاتا تھا کبھی انگری بھی نہیں ہو جاتا تھا after all i am his favorite sister سیما کیونکہ وہ اس کی سیسٹر تھی favorite sister تھی پسندی تھی سیسٹر تھی تو بہت بہت سیسٹر تھی بہن تھی تو اس کے ساتھ کھیلہ کاتا تھا i had hardly reached the door that بایا spoke up سیما you seem to be very happy today یہ جو بایا کے پاس آیا کرتی تھی یہ سیما دروازے پر تو یہ اس بہن کو بولتا تھا کہ آج بہت خوش ہو تم کیا ہوا کیا بات ہے بایا the woman is not only me but all the other family members یہ جو بایا تھا اس کا یہ پہشانتا تھا کہ جب کوئی کسی کی آہٹ آتی تھی کسی یا کوئی آواز نکالتا تھا گھر میں بلاتا تھا تو اس کو پتہ چلتا تھا یہ گونایا ہے یہ میری بہن ہے ماں ہے باپ ہے تو یہ بہت بڑا چالک لڑکا تھا ایک یہ خود کالیج میں پڑھتا تھا اور دوسرا یہ کالیج کے باقے سٹوزنوں کو بھی پڑھایا کرتا تھا اور کتابیں دیا کرتا تھا ان کو حلق کیا کرتا تھا تو اس طرح سے یہ کہانی ختم ہو رہی ہے finally I am in the football team finally جو بایا ہے یہ football team میں بھی کھیلا کرتا تھا I share my news with him تو یہ جو اس کا بھائی تھا یہ بھی اپنی باتیں share کرتا تھا اس بہن کے ساتھ he paid me and said lovingly from today you are my football coach تو یہ جو سیما تھی اس کی بہن یہ اپنی بھائی اس کو بولتا تھا کہ آپ میری football team کے coach ہو کیونکہ یہ ایک دستی کے ساتھ اپنے جو خیالاتیں share کرتے تھے تو اس طرح سے یہ کہانی ختم ہو گئی ہے تو باکی رسولہ